سب سے پہلے آپ کو یہ بتائے ملتان میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ پیپلز پارٹی کا تری پنما یوم تاسیس عاصفہ بھٹو زرداری آج صبح نو بجے کراچی سے ملتان کیلئے روانہ ہوں گی عاصفہ بھٹو نجی تیارے کے جریعے ملتان پہنشیں گی کاروان جمہوریے ٹرک بھی ملتان روانہ کر دیا گیا ملتان میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ آج پیپلز پارٹی کا 33 یوم تاسیس آصفہ بھٹو زرداری آج صبح 9 بجے کراسی سے ملتان کے لیے روانہ ہوں گی آصفہ بھٹو نجیب تیارے کے ذریعے ملتان پہنچیں گی کاروان جمہوریہ ٹرک بھی ملتان روانہ کر دیا گیا پی ڈی ایم کا آج جلسہ اور پیپلز پارٹی کا 33 یوم تاسیس بھی ہے آصفہ بھٹو زرداری آج صبح 9 بجے کراسی سے ملتان کے لیے روانہ ہوں گی آج ان کی پہلی سیاسی انٹری ہوگی اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ وہ نجیب تیارے کے ذریعے ملتان پہنچیں گی کاروان جمہوریہ ٹرک بھی ملتان کے لیے روانہ کر دیا گیا ملتان میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ اور پیپلز پارٹی کا 33 یوم تاسیس آصفہ بھٹو زرداری آج صبح 9 بجے کراسی سے ملتان کے لیے روانہ ہوں گی آصفہ بھٹو نجیب تیارے کے ذریعے ملتان پہنچیں گی کاروان جمہوریہ ٹرک بھی ملتان کے لیے روانہ کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے آزاد نہیوڑے سے جی آزاد آزاد سے جیسے ایکسن پیپلز پارٹی کے جو جیانے ہیں وہ شہید محترمہ بن نجیب بھٹو کی صاحبزادی کے آج وہ سپیش سننے کے لیے انتظار میں ہیں آپ کو بتائیں کہ آصفہ بھٹو زرداری آج صبح 9 بجے کراسی سے ملتان کے لیے روانہ ہوں گی آصفہ بھٹو نجیب تیارے کے ذریعے ملتان پہنچیں گی اسی پر بات کریں گے آزاد نہیوڑوں ہمارے صاحب موجود ہے آزاد آصفہ بھٹو زرداری آج صبح 9 بجے کراسی سے ملتان کے لیے روانہ ہوں گی مزید کیا شڑی ہوئی ہے آج برکل پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی ایک نوجوان تیارے کی کل آج باز افتہ طور پر نئی انٹری ہوگی وہ ہیں صحابق صدر آصفہ بھٹو زرداری اور صحابق وزیراعظم شہید مدرمہ بینظر بھٹو کی چھوٹی صحابتہ دی آصفہ بھٹو زرداری جس کی باز افتہ طور پر سیاست میں یعنی پاکستان پیپلس پارٹی کے یوم تاسیس اور جھمرت پسند سیاستی جمعاتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جلسہ جو آج ملتان میں ہونے جارہا ہے چلسے میں آصفہ بھٹو زرداری آج سب نو بجے کراچی سے ملتان کے لیے روانہ ہوگی ملتان ائرپورٹ سے بلاولہ اس ملتان پہنچے گی وہاں سے جو ہے وہ جلسہ کا پہنچے گی اس حوالے سے پاکستان پیپلس پارٹی کی جنب سے بلاولہ اس کراچی سے ایک نجی بلیٹ پروف کاری جو ہے وہ کراچی سے ملتان کے لیے روانہ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک بلیٹ پروف ٹرک جو کاروان جھمورت جو اٹھانا اکٹوبر کو شہید موترمہ بینظر بھٹو کے کاروان کے لیے دو در ساتھ میں نکلا تھا وہ ٹرک بھی ملتان کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اگر آصفہ بھٹو زرداری کو جلسہ کا تک جانے سے روک دیا گیا تو آصفہ بھٹو زرداری اس ٹرک پر سوار ہو کر کسی مقام پر کارکنان سے اکستاف کرے گی اس حکمت عملی تیہ کر دی گئی ہے جو بلیٹ پروف گاری روانہ کر دی گئی ہے وہ آصفہ بھٹو کو ملتان ائرپورٹ سے بلاولا اس ملتان تک پہنچائے گی اس کے علاوہ نیجی جو آصفہ بھٹو کی سیکورٹی ہے وہ بھی یہاں سے ملتان پہنچ چکی ہے اس میں نیجی سیکورٹی کے جوان اس کے علاوہ سندھ پولیس کے سپیشل سیکورٹی یونٹ کے جوان بھی ملتان پہنچ چکے ہیں اس حضرت پاکستان پولیس پڑے نے باز آفتہ طور پر حکمت عملی کو ہاتھ میں شکل دی گئی ہے آصفہ بھٹو زرداری آج سب نو بڑے سے نیجی تیارے کے ذریعے کراچی سے ملتان کے لیے روانہ ہوگی آصفہ بھٹو زرداری ملتانمی پیڈی ایم جلسے سے خطاب کرے گی ازاز درگیے بھی بتائیے گا خاص طور پر آج جو خاص بات ہے ایک تو یومی تاسیس ہے پاکستان پیپلس پارٹی کا اور ساتھ ہی آصفہ بھٹو زرداری اپنی پہلی سیاسی انٹری کریں گی تو تیاری کیسی ہے خاص طور پر جو مرکزی لیڈر آفتہ طور پر آج سب نو بڑے سے اور خواترین کے کئی ورس میں شرکت کرتی رہی ہے لیکن آفتہ طور پر آسفہ بھٹو زرداری باز آفتہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز کریں گی آسفہ بھٹو زرداری اس وقت بلاوالا بھٹو زرداری جو کرنا آخاز کیونے سے آئے سے آسفہ بھٹو زرداری جلسے عام سے اختار کریں کے لیے جلسے کی سب جو نظریں آسفہ بھٹو زرداری پر ہیں کیونکہ پاکستان پیبرس پاڈی کے یوم تاقیز اور حکمت مخالف جو آلائن سے اس کا سب سے بڑا جلسہ آج میں ملتانمی ہونے جا رہا ہے جس میں آسفہ بھٹو زرداری کی انٹری جو ہے انتہی احمد کی بیورس کے بتائیے گا کیونکہ خاص دن ہے آج خاص پر پاکستان پیبرس پاڈی کے لیے شہید محترمہ بن نظر بھٹو کی شہادت کے بعد جب ان کی صاحبزادی یہاں جلسے عام سے خطاب کرے گی تو کس طرح کی اس سے پہلے آپ جس طرح کور کرتے رہے ہیں ان کی سیاسی ایکٹیوٹی ان سے مطالعی طرح بتائیے گا آج میں آسفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور بختاور بھٹو زرداری سے مکمل طور پر ملفرد ہیں وہا ہی بار کارلر میٹنگز میں یا کارکنان کی تیزت کے سسلے میں جہاں بگئی ہیں ان کا تبدیت مزا جو مقمل طور پر ایک سادی تیزت یعنی فقیر منچ جو انسان کہا جاتا اس طرح ہے گل مل جاتی ہیں اور کارکنان ساتھ رابطے کنا ان سے بات کس کنا ان کے ساتھ سیل فی بنانا اس کے علاوہ ان سے بھٹو زرداری کی کوشش یہ ہوتی ہے کارکنان سے اس طرح عملاج ہے اس طرح عام رواجی اس طرح ہو آسفہ بھٹو زرداری کی اس وقت تک لیاری سمیت کئی کراچی کے علاقوں میں تقریبات ہوتی رہی ہیں جس میں آسفہ بھٹو زرداری منفرد سیاستان اس طرح عوامی مکمل محطمہ آسفہ بھٹو زرداری آج پہلی ان کی سیاسی اینٹری ہوگی جنوبی پنجاب سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج وہ جلسے عام سے خطاب کریں گی اور پاکستان پیفرز پارٹی کا یوم تاسیس بھی ہے اس حوالے سے بھی ان کی یہ سیاسی اینٹری خاص اہمیت کی حامل ہے پی ڈی ایم کی قیادت کا فیصلہ آگیا جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا کاسم باک سیڈیا میں ہی جلسہ کریں گے اور اپنے مقررہ وقت پر ہی کریں گے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ گرفتاریوں اور ہتھکنڈوں سے گھبرانے والے نہیں کارکنہ رکاوٹ توڑ کر آئے جلسہ نہ کر سکے تو جیلے بھریں گے اور لانگ مارچ ابھی سے شروع ہوگے قیسہ کاسم العلوم میں پی ڈی ایم کی قیادت کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی میں پورے ملک میں عوامی جلسوں کا سلسلہ شروع ہے حکومت کی جانب سے اوچھے ہتھکنڈوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ملتان بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سے رہنماؤں کی گرفتاریاں جاری ہیں تمام کارکنوں کو کہتا ہوں کہ تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں جنوری میں لانگ مارچ کرنا تھا لیکن اب لانگ مارچ ابھی سے شروع ہوں گے تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں اور جہاں جہاں پر پولیس یا کوئی بھی قوت راستے میں آتی ہے ان کی قوت کو توڑیں ان کے گھیرے کو توڑیں اس سے آگے بڑھیں اور اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے مسلم لگ نون کے سینئر رہنمار رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ مریم نواز تمام رکاوٹیں توڑ کر ملتان پہنچیں گی عمران خان تین سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ میرے بچوں کو ہتکڑیاں لگائی گئی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جلسہ کریں ہم کنٹینرز دیں گے آج ملتان کے جلسے میں ہر طرف کنٹینرز نظر آ رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں حکومت کا مشکور ہوں کہ جلسے سے پہلے جلسہ گاہ بنا دیا پی ڈی ایم کی قیادت نے اس عظم کا اظہار کیا کہ حکومت کے خلاف ان کے حوصلے پست ہونے کی بجائے مزید بلند ہوئے ہیں ملتان انتظامیہ کے خلاف اگلے جمعے اور اتوار کو زلعی ہیڈکوارٹر پر احتجاج ہوگا کیمرامن ارشد گجر اور ساتھی ریپورٹر جنید انور کے ساتھ عمران نواز ملتان ابھی آپ کو یہ بتائیں گلانی ہوس ملتان میں پیپرس پارٹی کی یوم تحسیز کی تقریب منعقد کی گئی کارکنان کا جیشن آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکشن پیپرس پارٹی کے یوم تحسیز کے حوالے سے گلانی ہوس ملتان میں پیپرس پارٹی کے یوم تحسیز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا کارکنان کا جیشن جاری ہے آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا جا رہا ہے گلانی ہوس ملتان میں پیپرس پارٹی کے یوم تحسیز کی تقریب منعقد کی گئی کارکنان کا جیشن جاری ہے آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ بھی کیا گیا آپ یہ مناسب بھی اپنی ڈیلیون سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آج پاکشن پیپرس پارٹی کا 53 یوم تحسیز ہے پاکشن پیپرس پارٹی کو آج 53 سال ہو چکے ہیں وجود میں آئے اور یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جیالیں خاصے خوش دکھائی بھی دیتے ہیں اور ایک بڑی تعداد جیالوں کی وہاں پر موجود ہے گلانی ہوس میں ملتان میں پیپرس پارٹی کے یوم تحسیز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا کارکنان کا جیشن آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا امجد ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے جی امجد آج یوم تحسیز ہے 53 پہلی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا جی بالکل پاکستان پیپرس پارٹی کا یوم تحسیز جو 53 یوم تحسیز ہے آج منایا جا رہا ہے تو جنوبی پنجاب میں اولیہ کرام کی دھرتی ملتان میں آج اس حوالے سے جشن منایا گیا اور کل اس حوالے سے بقائدہ تقریب بھی ہوگی گلانی ہاؤس ملتان میں اس وقت بڑی تعداد میں جو پارٹی کارکنان ہے جیالے ہیں عراقین اسمبلی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں خوشی کا جشن منایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے مشر بردار ریلی بھی نکالی گئی ہے کارکنان جو ہیں جی اے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں بڑی تعداد میں جو پارٹی حق کے نعرے لگا رہے ہیں کارکنان خاصلہ خوش ہے کہ آج کے دن ہی پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی پیپلز پارٹی کو بنایا گیا آج ان کا یوم تحسیس ہے اور اولیہ قرام کی دھرتی سرکی خیتے کے اندر یہ یوم تحسیس کی تقریب منائی جا رہی ہے تو کارکن جو ہیں وہ زیادہ خوش ہے اس کے ساتھ ساتھ کارکنان کی خوشی کا ٹھکان ہے اس بات کریں یہ کہ ساتھ ساتھ جو آسوا بھٹو زرداری ہیں وہ ملتان میں تشریف لارہی ہیں وہ جلسے کے اندر شریک ہوں گی کارکنوں سے خدا کریں گی کارکن جو ہیں ان کا استقبال کرنے کے انتظار میں ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گلانی ہاؤس میں ایم پی ہیں علی حدر گلانی صاحب ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں سر بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تحسیس منا رہی ہے آپ بھی خوش ہیں کارکن بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے اس موقع پر دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جو ہم پر موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تحسیس جو کوئی 53rd فاؤنڈرز ڈے ہے وہ اس کو منانے کے لیے اور جو ہم ہر سال مناتے ہیں پچھلے سال ہم نے ازاد کشمیر میں منایا تھا اس سے پچھلے سال ہم نے اسلامباد میں منایا تھا تو ہم پڑے پور جوش ہیں اور ہم نے یہ آج کی تقریب کا آغاز مشل بردار ریلی سے کیا اس کے بعد ہم نے کیک کاٹا اس کے بعد آتش بازی ہوئی اس کے بعد اب ہم تیاری کر رہے ہیں کل کے جلسے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کل ہم خوش آمدید کہنے کے لیے سندھ کی بیٹی اور شہید محترمہ بیندیر بھٹو کی بیٹی آسوا بھٹو کو ہم ویلکم کریں گے ملتان میں انشاءاللہ تعالی اور ان کے شہین شان ایک استقبالیاں دیں گے اور اس کے بعد ہم جلسے گا جائیں گے اور وہاں پہ جلسہ کریں گے جی بالکل آسوا بھٹو زرداری کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھرپور جو تیاری ہیں وہ جاری ہیں شہر کے اندر بڑے جو بورڈز ہیں ویلکم کے وہ بھی لگا دیے گئے ہیں اور اس وقت ہمارے سے موجود ہیں یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اینما ہے شہد رضی صدیقی صاحب آپ بتائیے گا آپ کتنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ ساتھ سے یہ بھی بتا دیں کہ کل جلسہ ہونے جار ہے اس تیاری کے حوالے سے بھی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کل اس آیت کے ساتھ کیونکہ ہمارا یوم تحسیس ہے ہم انشاءاللہ اپنے کارکنوں کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے کلہ کونہ کاسم بھاگ اور انشاءاللہ بہت ہمارے کارکن پر جوش ہیں حکومت جتنا بھی بترین کراک ڈونڈ کر لے لیکن ہم نے یہ جلسہ ہر حالت میں کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا جلسہ کسی کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ ہمارے کارکن ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت گلانی ہاؤس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوشی کا سماہ ہے اور ہم نے کیک بھی کٹا ہے اور مشلورہ میں وہ بھی بلکل کیک بھی کٹا ہے اور جشن منائے جا رہا ہے واسف خوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیے گا کتنا خوش ہے آج پیپلز پارٹی کا یومی تحسیس منائے جا رہے ہیں جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم امجد بھئی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کے دین میں پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی تھی اور اسی خوشی کی لہر میں ہم اس وقت اکٹھے ہیں ہمارا یہاں پر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک وجہ نہیں ہے کہ آج ہم سالگیرہ کا کیک کٹنے کے لیے یہاں ہیں ہم نے صبح اپنی اس دھرتی کی پیاری بیٹی بے نظیر بھٹو کی شہزادی لکھتے جگر آسمہ بھٹو زرداری کا استقبال بھی صبح کو کرنا ہے اور اس کٹ پتلی حکومت کو نہ اہل حکومت کو صبح ایک اپنے لیڈران کی لیڈرشپ میں جا کر ریلی جس کو وہ لیڈ کریں گے یہاں سے نکلے گی انشاءاللہ صبح کے بارہ بجے یہاں سے نکل کر جلسہ گا جائیں گے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جو بھی ہے انشاءاللہ ہم اس کو توڑیں گے دور کریں گے صرف یہ جو کچھ مرضی کر لیں میں آپ کو امجد بھائی بتاتا چلوں کہ انہوں نے ہمیں ایک خوشی کا موقع دے دیا ہے ایک دن کا جلسہ تھا اگر پور امن طریقے سے ہمیں کرنے دیتے تو وند یومتہ انہوں نے ہمیں پانچ دن کی خوشی دے دیا ہے ایسے ہی ہے اور جو کارکن ہیں خاصہ پر جوش نظر آ رہے ہیں جو حکومت اور انتظامے کے جانب سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں مگر جو کارکنوں کے حوصلے ہیں وہ بلندیں میں آپ کو تھوڑا گلانی ہاؤس کے مناظر دکھاتا ہوں اگر آپ کو میرا کیمرو مین دکھائے تو دور دور تک جو کارکنان ہیں موجود ہیں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے صوبہ سے ہی یہ کارکنان ہے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں جیالوں کی خواہش ہے کہ وہ جو جشن ہے گلانی ہاؤس کے اندر منہ ہے جو کہ ملتان شہر سے ملتان سے دور درہ جنوبی پنجاب سے سندھ سے بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں جیالے ہیں وہ جہاں پہ آئے ہوئے ہیں ایک خوشی کا سماح ہمیں جہاں پہ نظر آ رہا ہے اور جو میں تحصیص منانے کے حوالے سے بقاعدہ کیک بھی کٹا گیا ہے مشر بردار ریلی بھی نکالی گئی ہے اور آتش بازی کا خوبصورہ جو مظاہرہ ہے وہ بھی ہمیں جہاں پہ نظر آیا ٹھیک ہے عمجد ملک آپ نے اپریٹ کیا شکریہ آپ کو عمجد بتا رہے تھے گلانے ہوس ملتان میں پیپلز پارٹی کی یوم تحصیص کی تقریب کے انکات کیا گیا کارکنان کی بڑی تعداب موجود ہے اور آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا آج یوم تحصیص ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آج جلسہ بھی ہے پیڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو خاص طور پر یوم تحصیص کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ اور کارکنان خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ تری پنڈ سال ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وجود کو پیڈی ایم کے پاور شو کی بات کرنیں گے پیڈی ایم تیس ٹومیمبر کو کلہ کونہ کاسم باغ میں اپنا پاور شو دکھانے کیلئے ڈٹ گیا ازالہ انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹوں کا سلسلہ تحال جاری کلہ کونہ کاسم باغ کو جانے والی چھے سٹکوں کے ساتھ گھنٹا گھر کو مکمل طور پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا کلہ کونہ کاسم باغ کو خال کرانے کیلئے بھاری نفری کلہ کونہ کاسم باغ کے اطراف میں پہنچا دی گئے وسیم شہزاد وہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے وسیم اس سے پہلے بھی آپ سے بات کی تو بھاری نفری یہاں پر تائیناتیں پولیس سے حلکاروں کی تو ابھی کیا سرورتی حال ہے جبکل جس جگہ پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ کلہ کونہ کاسم باغ کی اہم شہراؤں میں شمار ہوتا ہے اور یہ باب کے نام سے جانا جاتا ہے جو باب کاسم ہے اس کو یہی روڑ جو ہے وہ کلہ کونہ کاسم باغ کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے لیکن اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا صرف اسی روڑ کو نہیں اس کے ساتھ ملہی کا تقریباً چھے روڑ ہے جن کو اس حوالے سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ اگر بات کرتے چلے تو یہ بھی پوائنٹ دیکھنے میں نظر آ رہا تھا کہ اگر پی ڈی ایم کو کلہ کونہ کاسم باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنا پوائنٹ تبدیل کر کے کلہ کونہ کاسم باغ کی جگہ پر سے ہٹ کر گھنٹہ گھر کو مختص کر لے گا گھنٹہ گھر کا بھی شمار شہر کی اہم مرکز میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ پاور شو دکھایا جاتا اسی کو بیس بناتے ہوئے جو زلی انتظامیاں ہیں اس کی جانب سے گھنٹہ گھر کی جانب سے جو دس سڑکیں جاتی ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور دس سڑکوں پر جو ٹریکٹر ہیں ٹرالی ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویو دکھایا جا سکے اس تمام تر صورتحال کا تو اس وقت تمام جتنے بھی ایریا ہے اس کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا آپ کے اندر گھنٹہ گھر ہے گھنٹہ گھر کی مین شہرہ ہے جو گھنٹہ گھر سے کلے کونہ کاسیم باگ کی طرف آتی لیکن اس کو بھی مکمل طور پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا اگر ساتھ والے روڈ کی بات کرتے ہیں خیر المدارس روڈ کی بات کرتے ہیں وہ بھی بند کر دیا گیا واتر ورس روڈ کی بات کر رہی ہیں تو وہ بھی بند کر دیا گیا چھے شہرائے ہیں جو جلسہ گاہ کے طرف جاتی ہیں جن کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دس سے سڑک ہیں دس شہرائے ہیں جو گھنٹہ گھر کو جو ہے وہ ملاحقہ ہیں گھنٹہ گھر سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی مکمل طور پر اس حوالے سے بند کر دیا ہے لیکن پی ڈی ایم اس حوالے سے پرازم ہے کہ جلسہ ہوگا تو کلہ کونہ قاسم باغ میں ہوگا اور مولانا فضل الرحمان نے آ دیا انڈیا بھی دیا ہے کہ وہ جامعہ قاسم علوم گلگشت سے کافلے کی صورت میرے لی کی صورت میں جلسہ گاہ کی طرف آئیں گے اور جلسہ گاہ پر پہنچیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلسہ اس بار جو ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جلسہ ہونے میں یہ لوگ کامیابی ہوتے ہیں یا نہیں اگر سٹیڈیم کی بات کریں تو سٹیڈیم گزشتہ شب تو بڑا جگ مگا رہا تھا ساؤنڈ سسٹم بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ جو رہنما ہے کچھ وہ بھی نے جلسہ گاہ کا دورہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خسار اور تارے بھی لگائے گئے لیکن اس وقت کی جو سوٹ تیار یہ ہے کہ اس جگہ کو مکمل طور پر جو ہے کارکنوں سے خالی کرا لیا گیا ہے بھاری نفری یہاں پر پہنچ گئی ہے لیکن کارکنہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹولیوں کی صورت میں مورود ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا کہ کون سا مین پوائنٹ جا پہنچ گئے پاکستان پیپرز پارٹی کی مرکزی قیادت کی ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان پیپرز پارٹی کی مرکزی سیکٹری اطلاعات ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے ملتان میں مارشلہ لگ گیا ہو گزشتہ رات قلعہ کورا قاسم باغ میں پانی پت کی جنگ کا سما تھا کارکنوں پر تشدد کیا گیا علی بوسا گلاری کو گرفتار کر کے تشدد کیا گیا جلسہ ہر صورت میں ہوگا ملتان میں ایک سیاسی میدان رچانا تھا لیکن ان کے اوچھے ہتکنڈوں سے لگ تو یہ رہا ہے کہ ملتان کو ایک جنگ کا میدان بنایا گیا ہے پیپرز پارٹی سین کے سیکٹری اطلاعات آجز دھامرا نے کہا کہ تیس نومبر پاکستان پیپرز پارٹی کے قیام کا دن ہے بہت سارے کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں پورے پنجاب کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے تیس نومبر پاکستان پیپرز پارٹی کا ایک فاؤنڈیشن ڈے ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا آپ صحافت کے ساتھ ساتھ ایک نڈر اور جمہوریت پسند صحافی دوست ہیں کہ پیپرز پارٹی کا تو قیامی مضاہمت لفظ سے شروع ہوا تھا ہمارا تو قیامی ایسے حالات میں ہوا تھا جس میں ہم نے کشمیر کی بنیاد پر یہ پارٹی قائم ہوئی رکن سیندر سمبلی صوبائی وزیر شہلہ رضا کا کہنا تاکہ حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے پیپرز پارٹی نہیں بلکہ عوام نکلی ہے کارکنوں اور گلانی خاندان پر تشدد کی بزبت کرتے ہیں آسوا بوٹو زرداری ملتان پہنچیں گی عوام کے سمندر کے آگے آپا فردوس کو بتانا ہوگا کہ تالے ٹوٹیں گے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم پر کریک ڈاؤن کی آڑ میں ساڑھے چار ہزار اسٹیل میل کے ملازمین کو ہم بھولے نہیں ہیں ایک کروڑ نوکری دینے والوں نے پہلے ریڈیو پاکستان سے لوگ نکالے ادارے مضبوط کرنے کی بات کی تھی ریلوے کا بھٹا بٹھا دیا ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا کہنا تاکہ کلہ کونہ قاسم باغ میں ہر صورت جلسہ کیا جائے گا کیمرمین محمد ریزوان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان جلسہ روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کا دباؤ انتظامی دباؤ کے تحت ایسی چل کون ہے آپ کا ہمارے ڈسٹریٹ پر ایسے انصاف ہے ارشد محمود بھٹی گیا ہے اچھا کوئی اپنے کون سے کھانا کون سا ہے یہ کھانا میں جلال پورا ہے جلال پوروال ہے میں ہی جرہا ہے وہ ساں گوہ آیا ہے وہ ساں تو کیوں لے کی جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اب میرے پاس کوئی نمبر ہو رہا تو بچے میں بات کروں گا اس کا جلال پور میں جلال پور میں کون ہے انہی ہمارے ڈسٹریٹ پر ایسے انصاف نے پیٹی ہی سے تو انہیں بات کرنی ہے نا یہ ایجاد بھئی یہ لے یہ نا آپ یہ ایسی چل سب سے بات کرنے جی جی کریں پھر میں کوڈی ایسی چل سب سے بات کرنے ملت پھر میں پی ٹی ایم کا جلسہ بہاڑی میں ظلہ انتظامیہ باکلہ ہٹ کا شکار ہو گئی لے گی کارکنان کی بجائے پی ٹی آئی کے اہدداروں اور کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا پی ٹی آئی کانسلر اور دیگر کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کارکنان کا پرس کلوب کے سامنے احتیجاجی مزاہرہ ڈی سی کے خلاف نارباسی کی گئی لے گی کارکنان کی بجائے پی ٹی آئی اور کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ڈپک مشٹر اور پولیس کی خلاف نارباسی کی گئے مظاہرین نے ڈی سی کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ڈپک مشٹر نے پی ٹی آئی کانسلر شاہد گجر اور دگر کارکنان کو بلا وجہ گرفتار کروایا پی ٹی آئی رہنماؤں کے ڈی سی کو بتانے کے باوجود اس نے اپنے گارڈ سے کانسلر کو نظر بند کروایا پی ٹی آئی کارکن رہا نہ کیے گئے تو احتیاط کا دائرہ کار وسیح کریں گے مظاہرین نے صوبائی حکومت اور وزیر آسم سے فیل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا سابق وزیر آسم یوستف رزا گلانی کے سابزادے اور رہنماؤں پیپلٹس پارٹی علی قاسم گلانی سابق ایمپی ایڈ ڈاکٹر جاویز صدیقی ساتھ کانجو سمیت ملتان میں گرفتار کیے گئے پی ڈی ایم کے پچاس رہنماؤں اور کارکنان کو ڈسٹرک جیل بھیجوا دیا گیا ڈی سی ملتان نے سولہ ایمپی ایو کے تحت نظر بندی کا نوٹفیکشن جاری کیا تھا ڈی سی کی طرف سے گرفتار رہنماؤں کو تیس دن کے تک ڈسٹرک جیل میں رکھنے کا کہا گیا علی قاسم گلانی سمیت دیگر گرفتار پچاس رہنماؤں کو ڈسٹرک جیل بھیجوا دیا گیا ڈی سی ملتان نے سولہ ایمپی ایو کے تحت نظر بندی کا نوٹفیکشن جاری کیا گرفتار رہنماؤں کو تیس دن کے ڈسٹرک جیل میں رکھا جائے گا پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ دوسرے اجلاع سے پولیس کی بھاری نفری منگوالی گئے سات سو پنجاب پولیس کے حلکاروں کی نفری ملتان پہنچ گئے ڈیٹھ سو ٹرافک پولیس حلکاروں کی نفری منگوائی گئے ذرائع کے مطابق پنجاب کونسٹیبلری سے نفری کی چالیس ریزرب منگوائی گئے لاہور ویہاری خانوال اہدرا سمیت دیگر اجلاع سے بھی پولیس کی نفری ملتان پہنچ گئے جلسہ روکنی کیلئے حکومت ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے لگی حکومت اور پی ڈی ایم آمنے سامنے ہے یہ ریپورٹ دیکھئے پی ڈی ایم کارکنان اور قیادت کو حراست میں لے کر ایف آئی آر درج کر لی گئی سٹیڈی ایم اور کلہ کونہ کاسیب باگ کے گپ کرٹیڈرز کو دوبارہ لگا کر رستہ آباد کر دیا گیا پولیس کی باری رپنی تائرات کر دی گئی ہم رات ساری تیاری تیوری کر کے گئے ہیں جھنڈے لگا کے گئے ہیں سارا سمان لے کے آئی تھے اشٹیزوں کا اور سارا انتظام کر رہے تھے جھنڈے بغیرہ لگایا تھے سارے اتار کے لے گئے ہیں اب دروازہ کھڑکاتے ہیں اندر سے تالے لگے ہوئے ہیں زلہ انتظامیہ کی نانیف سے پی ڈی ایم جماعتوں کے پرچے مطارنے کے ساتھ سٹیڈی ایم کے تمام دروازوں پر دوبارہ تالے لگا دیے گئے تاکہ کوئی بھی سٹیڈیم میں داخل نہ ہو سکے اسسٹنٹ کمیشنل سٹی آبدہ ورید کی قیادت میں تمام کاروائی کی گئے ایک طرف جہاں پی ڈی ایم کی جانب سے حصورت میں جلسہ کرنے کا کہہ دیا گیا تو دوسری جانب زلہ انتظامیہ کی جانب سے بھی تمام تر اقدامات کر لیے گئے ہیں کیمرمن مجاہد سلطان کے ساتھ علی ریاض ملتان پی 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 کا یومیں تاسیس اور پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ زلہ انتظامیہ کا پیر کو میٹرو بس اور سپیڈو بس سرفسیز بند رکھنے کا فیصلہ دوسری ملتان کی ہدایت پر ایڈی سی نے میٹرو انتظامیہ کو خاطر لکھ دیا فیصلہ سیاسی سرگرمیوں میں ممکنہ نہ خوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے کیا گیا پی 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 کا یومیں تاسیس اور پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ زلہ انتظامیہ کا پیر کو میٹرو بس اور سپیڈو بس سرفسیز بند رکھنے کا فیصلہ زلہ انتظامیہ کا آدھ میٹرو بس اور سپیڈو بس اور سیز باندھ رکھنے کا فیصلہ دی سی ملتان کی ہدایت پر ایڈی سی نے میٹرو انتظامیہ کو خاتل لکھ دیا